اسلام کے اہم ترین ارکان میں سے ایک رکن حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے اور مدینہ الرسول کی زیارت کا شرف پانے کے لیے پاکستان سے بھی اور دیگر ممالک سے بھی حضور علیہ السلام کے امتی جوگ در جوگ حرمین تجیبین کی حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ سعادتیں نصیب فرمائے مسلمانوں کی ایک تعداد حج اور عمرہ کے لیے یا کاروبار کے سلسلہ میں حرمین تجیبین یا سعودیہ میں جاتی ہے تو وہاں جا کر عام مسلمان جب ان کے اقائد و نظریات کو دیکھتا ہے جو وہابیہ اور بدمذہب لوگ ہیں ان کے افعال کو دیکھتا ہے اقائد و نظریات کو دیکھتا ہے تو عام مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ شاید جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں جو افعال جو اقائد و نظریات میں دیکھ رہا ہوں یہی اسلام کی حقیقی تصویر ہے پھر نقصان اس بات کا کیا ہوتا ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے جب وہ عام مسلمان اپنے ملک اور اپنے شہر میں لوٹتا ہے اور یہاں سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کو جب دیکھتا ہے ان پر ترہ ترہ کے فتوے داغنا شروع کرتا ہے اور یہ غمان کرتا ہے کہ یہاں لوگ جو ملاد منا رہے ہیں یہاں لوگ مزارات پہ جاتے ہیں اللہ کے ولیوں کی بارغہ میں جاتے ہیں ارس مناتے ہیں تو یہ سارے کام تو شرک و بدت ہیں یہ سارے کام نجائز ہیں وہ یہ سوچتا ہے کیوں سوچتا ہے وہ یہ دلیل دیتا ہے کہ میں تو سعودیہ میں رہاں وہاں پہ اتنے سار رہاں یا میں وہاں پہ حج کرنے گیا یا عمرہ کی سعادت میں نے حاصل کی وہاں تو میں نے مزارات نہیں دیکھے وہاں تو میں نے ملاد نہیں دیکھا وہاں تو میں نے ارس ہوتے نہیں دیکھے تو جو کام یہ پائستان میں سننی کرنے ہیں یہ درست نہیں ہے اب یہاں میں بولی بھالی جو ہماری عوام ہیں عام مسلمان ہیں جو حج یا عمرہ کی سعادت حاصل کرنے ہیں ان کی بارغہ میں یہ ارس کرنا چاہتا ہوں کہ بھائیو یاد رکھو شریعت متاہرہ کے کچھ اصول ہیں کچھ قوانین ہیں جو ہم پر اللہ اور رسول کی طرف سے لاغو ہیں جن پر عمل پیرا ہونا جن کو ماننا ہمارے لئے ضروری ہے اب یاد رکھئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم یا آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کا فیل ہو یا کوئی قول ہو وہ ہمارے لئے حجت ہے آقا کریم علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے صحابہ اکرام علیہ مردوان کے علاوہ کسی بھی شخصیت کا قول ہمارے لئے حجت نہیں ہے اور نہ ہی کسی مسلمان کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف اقائد و نظریات کو صرف اس وجہ سے دلیل بنائے کہ میں نے فلان ملک میں میں نے فلان بندے کو میں نے جنا فلان شہر میں یہ کام ہوتے نہیں دیکھا آپ یہاں پہ کر رہے ہیں یہ نجائز ہے یا میں نے ان کو فلان کام کرتے دیکھا اور وہ کام نجائز ہو تو یہاں بندہ آکے کہے نہیں یہ کام جائز ہے تو بھئی اصل بات یہ ہے قرآن و سنت کے مطابق نبی پاک علیہ السلام کی ذات اور آپ علیہ السلام کے صحابہ کے علاوہ ہمارے لئے کسی بھی شخصیت کا جو عمل ہے وہ قابل حجت نہیں ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے اور دوسری بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم نے تو ہمیں ساڑھے چودہ سو سال پہلے ہی اس سے خبردار کر دیا تھا کنزل امار شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راویہ فرماتے ہیں قالا لا یأتیننا علل ناسی زمانن لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قلوبہم فیہی قلوب الاعاجمی ان کے دل اجمیوں کے دلوں کی طرح ہوں گے فقیل اللہ حضرت علیہ السلام سے ارض کی گئی وما قلوب الاعاجمی یا رسول اللہ اعاجم یعنی اجمیوں کے دلوں سے کیا مراد ہے اب اگلی بات توجہوں کے ساتھ سننے والی ہے فرمایا قالا حب الدنیا دنیا کی محبت اور اگلی بات وَسُنَّتُهُمْ سُنَّتُ الْأَعْرَابِ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ عربیوں کے افعال کو عربیوں کے کاموں کو میری سنت سمجھ لیں گے اب اس حدیث پاک یہ خلاصہ میں نے ارز کیا حدیث پاک تو آگے بھی موجود ہے آج اس حدیث پاک کی تصدیق ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کس طرح عربیوں کی طرح لباس پہننا اپنے وہ سر پہ جو ہے وہ لارمال لے لینا لارمال کے ساتھ جناب وہ ہمارے وہ ایک اکرم رضوی شہید رحمت اللہ تعالی نے تھے وہ کہا کرتے تھے اکل کوٹ وہ جو ہے نا اور سید آشمی میاں بھی یہ فرمایا کرتے تھے وہ جو سر پہ رکھتے ہیں رنگ سا بلیک کلر کا اب وہ اور ادھر ٹھوڑی کے نیچے چھوٹی سی داڑی رکھ لینا اب عربیوں کے ان اعمال کو دیکھ کے عام اور سادہ لو مسلمان جو حج یا عمرے کے لیے جاتا ہے یا وہاں کاروبار یا روزگار کے سلسلے میں جاتا ہے تو یہ سمجھتا ہے یہ سب سنتیں ہیں حالانکہ یہ سنت مبارکہ نہیں ہیں یہ عرب لوگوں کا رواج ہے یہ عرب لوگوں کا طریقہ ہے اور آقا علیہ السلام نے ہمیں اس سے خبردار کر دیا تھا کہ وَسُنَّتُهُمْ سُنَّتُ الْأَعْرَابِ کہ وہ عربی لوگوں کے طریقوں کو سنت سمجھیں گے تو اس حدیث پاک سے ہمیں یہ ملتا ہے جو کام عربی کریں ہم فوراں دیکھ کے یہ جج نہ کریں یہ فیصلہ نہ کر لیں کہ جو کام عربی کر رہے وہ کام سنت ہے آقا علیہ السلام نے ہمیں خبردار فرما دیا اور پھر اگلی بات جو سب سے قابل توجہ بات وہی ہے اصل میں ہم مسلمانوں کو بیجا اور اندھی عقیدت نے بہت نقصان پہنچا ہے ہم جناب ہر پیر کے بچے کو پیر سمجھتے ہیں ہم ہر عالم کے بیٹے کو عالم سمجھتے ہیں ہم ہر مفتی کے بیٹے کو مفتی عاظم سمجھتے ہیں حالانکہ وہ پرلے درجے کا جائل ہوتا ہے اسی طرح مکہ تل مکرمہ اور مدینہ تل رسول سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضہ بھی ہے اور ہمارا ایمان بھی ہے ایمان کا حصہ بھی ہے ایمان کا جزوے لازم ہے مکہ تل مکرمہ مدینہ تل رسول کی محبت کے بغیر تو ہمیں اپنے ایمان کی جو لذت ہے وہی محسوس نہیں ہوتی اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں مکہ تل مکرمہ اور مدینہ تل رسول سے محبت ہے تو وہاں کا جو بھی مولوی ہے وہ سب کے سب مولوی درست ہیں ایسی بات نہیں ہے اور وہ اگرچہ وہ مولوی نبی پاک علیہ السلام ایشان و عظمت کے منکروں تو بھئی مکہ تل مکرمہ اور مدینہ تل رسول کی محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر گمراہ اور ہر بدعقیدہ شخص کو جو ہے ہم سچا سمجھنا شروع کر دیں اور مکہ تل مکرمہ مدینہ تل رسول کی اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو تاریخ میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ مکہ تل مکرمہ اور مدینہ تل رسول میں ظالم اور جابر لوگ حکمران لیں صحابہ اکرام علیم الیدوان کے دور میں یزید بھی حکمران لائے مکہ تل مکرمہ اور مدینہ تل رسول کا اب یہاں پہ بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں جی اگر وہ بدمذہب ہوتے یا اگر ان کا عقیدہ درست نہ ہوتا تو اللہ ان کو حکمرانی کیوں دیتا بھئی یزید بھی حکمران رہا ہے مدینہ تل رسول پہ مکہ تل مکرمہ بھی حکمران رہا ہے یزید اب کیا وہاں پہ حکومت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حق پر ہیں یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے وغیرنا یزید کو عقبے ماننا پڑے گا حجار بن یوسف ظالم فاسق و فاجر بادشاہ تھا اس نے بھی وہاں پہ حکومت کی ہے تو اصل سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے جو بولے بھالے مسلمان ہیں نا ان کو خصوصا پائستان سے جو آزمین حج جاتے ہیں مکہ تل مکرمہ یا مدینہ تل رسول میں اب پائستان سے ہی کچھ بظاہر مولویوں کی صورت میں لوگوں کو بلایا جاتا ہے ان کا علمی مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے اگر ان کے سامنے عربی بولی جائے تو وہ چپ ہو جاتے ہیں یہ ان کی علمی قابلیت ہوتی ہے اور وہ چھیڑتے بھی اس کو ہیں جس کے پاس بریٹش پاسپورٹ نہ ہو جس کے پاس بریٹش پاسپورٹ ہوتا ہے اس کو وہ ہاتھ تک نہیں لگاتے یہ ہمیں آگے سے گلے پڑ جائیں گے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا اصل مقصد حج کرنے والوں کی تربیت کرنا نہیں ہوتا بلکہ اپنے جو اقائد ہیں وہ ان کو بتلانا مقصود ہوتا ہے اپنے اقائد کی اصل میں وہ ترویجو اشارت کرتے ہیں اور اگر آپ غور کریں جو حج پہ لوگ حج کی سعادت کے لیے جاتے ہیں جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو ان کو ایک کتاب دی جاتی ہے حج کے موضوع پر بلکل مختصر ہوتی ہے اور اس کے اندر بھی ان کے باطل نظریات اور باطل اقائد تحریر ہوتے ہیں اب وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنا دیگر لیٹریچر بھی ان تک پہنچاتے ہیں کیونکہ ان کا اصل مقصد ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کا حج صحیح طریقے سے ادا ہو جائے تو ان کا مقصد ہی نہیں ہے ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ بھی جو ہمارے اقائد و نظریات ہیں اس کو ماننے والا بن جائے اور پھر مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے الحمدللہ تعالی جو وہاں پر مدینہ الرسول اور مکہ المقرمہ میں ان بے عدبوں کی بے عدبیاں دیکھ کر ان سے بزاری کا اظہار بھی کرتے ہیں اعلان بھی کرتے ہیں ان سے نفرت بھی کرتے ہیں مگر بعض لوگ ایسے ہیں جو وہاں سے واپس آتے ہیں ان کے افعال کو دیکھا ہوتا ہے جناب وہ نمازی کے آگے سے گزر رہے ہیں جناب قبروں کو شہید بھی کر دو کوئی مسئلہ نہیں ہے قرآن کو ماز اللہ زمین پر رکھ کر پڑھتے ہیں جب ان کو علماء سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں بھئی مزارات پہ جانا کوئی غلط بات نہیں ہے نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے قرآن کو زمین پر نہیں رکھنا چاہیے بیعت بھی آگے سے دلیل دی جاتی ہے ہم گئے عمرہ پہ ہم گئے حج پہ ہم نے تو وہاں پہ دیکھا وہاں پہ تو مولوی قرآن کو نیچے رکھ کے زمین پر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بھئی اصل بات یہ ہے کہ ان کا عمل میں نے شروع میں ارز کیا ہمارے لئے دلیل نہیں ہے تو اس طرح کی جو اندھی عقیدت ہے اس سے باہر آنا پڑے گا وگرنہ ہمارے اقائد و اعمال کو بہت نقصان ہو سکتا ہے اور ہم اندھی عقیدت کو ایک سائٹ پہ رکھ کے اگر حقیقت کو دیکھیں سعودی تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ہمارے اوپر یہ بات روزے روشن کی طرح آیاں ہو جائے گی کہ اہل سعود نے انگریزوں کے ساتھ مل کر ترک مسلمان جو کہ پکے اور سنی صحیح العقیدہ عاشق رسول تھے ان سے حرمین تحیبین اور یہ ملک کو ٹھینہ ہے اور پھر سرکار علیہ السلام کے پیارے صحابہ اکرام علی مردوان کے مزارات کو ان لوگوں نے شہید کیا ہے تو ان لوگوں کے اعمال کو اپنے لئے دلیل بنانا یہ کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا اور پھر یہ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ تم مکہ جاؤ وہاں پہ حج کے ارکان ادا کرو مدینے جانے دی ضرورت ہی نہیں مدینے کیا لینے جانا ہے حج تو مکہ میں ہوتا ہے سارے ارکان وہاں پہ ہیں تو وہاں پہ ارکان ادا کرو واپس آجاؤ مدینے جانے کی کیا ضرورت ہے اب ان لوگوں کو تو جواب دیا ہے عاشقوں کے امام نے امام اہل سنت اشاہ احمد رضا فاظل بریلوی رحمت اللہ تعالی آپ جب حج کا ارادہ فرماتے لوگ پوچھتے کدھر کا ارادہ ہے اب ہم سے عام مسلمانوں سے جب کوئی پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو تو وہ آگے سے بتاتا ہے میں حج پہ جا رہا ہوں ٹھیک ہے درست بات ہے امام اہل سنت نے ہمیں عقیدہ بھی دیا اور اس بات کو بڑے احسن انداز کے ساتھ آپ نے حل بھی فرمایا جواب بھی دیا جب کوئی پوچھتا کہاں جا رہے ہو آپ فرماتے حضور کے مدینے کی زیارت کے لیے حضور کے روزے کی زیارت کے لیے وہ آگے سے کہتا آپ تو حج کے لیے نہیں جا رہے تو امام اہل سنت ان کو یہ جواب دیتے ہیں کہ ان کے تفہل حج بھی خدا نے کرا دیئے اگر حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہ ہوتی حج سارے کا سارا جو ہے اللہ کے پیاروں کی جو سنتیں ہیں ان کو ادا کرنے کا نام حج ہے تو فرمایا ان کے تفہل حج بھی خدا نے کرا دیئے اصل مراد حاضری اس پاقدر کی ہے تو اگر ان لوگوں کو ماننا ہے وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مقاد المقارمہ سے تم واپس آجاؤ مدینہ جانے کی ضرورت نہیں ہے اور آخری جو دوخہ ان لوگوں کی طرف سے کیا جاتا ہے آزمین حج کے ساتھ وہ کیا ہے وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہم جو ہے وہاں پہ ہنبلی ہیں ہم حنفی احناف کی تقرید نہیں کرتے بلکہ ہم امام احمد بن ہنبل کے پیروکار ہیں تو بھئی یہاں یہ بات بڑی قابل توجہ ہے مزارات کو شہید کرنا یا نمازیوں کے آگے سے گزرنا یا قرآن پاک کو زمین پر معاذ اللہ رکھنا یہ فقہ ہنبلی میں کس نے جائز قرار دیا ہے یہ تو دوخہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے اصل میں ان کا تعلق کسی بھی فقہ سے نہیں ہے یہ غیر مقلدین ہیں مگر اپنے جو برے اعمال ہیں برے اقائد ہیں ان پر پردار ڈالنے کے لیے لوگوں کو ورگلانے کے لیے ہم تو ہنبلی ہیں ہمارا احناف سے کوئی تعلق نہیں ہے تو بھئی احناف و شوافے و ہنبلیوں کسی کے نزدیک بھی مزارات پہ جانا شرک نہیں ہے تو یہ آزمین حج کے لیے جو حج پہ جا رہے ہیں امرہ اس عادت آسل کرنے جاتے ہیں یا سعودیہ میں حرمین تجیبین میں روزگار کے سلسلے میں جاتے ہیں تو یہ جو باتیں ان کا خاص خیال رکھنا ہم سب پر ضروری ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اقائد کی حفاظت